موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کا ترتیب کے ساتھ مطالع اور ہر ابباب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے وضو کا تذکرہ کیا اور پھر وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نواقذ وضو اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا چاہے وہ پیشاب کی شکل میں ہو سبیلین سے کوئی چیز بھی خارج ہو جائے ہوا وغیرہ تو اس سے سارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی اگر نماز پڑھنا چاہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا یہ ضروری ہے اسی سلسلے میں اور کچھ احادیث اور مسائل حدیث کی اس مشہور کتاب مشکات میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک کے کھانے پینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی چیز آدمی کھا لے تو وضو کرنا ضروری ہے اس کے لیے تو اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ کھانے پینے سے وضو سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے دیکھئے بکری کے گوشت کے بارے میں یعنی لیم شیپ وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کا عمل بھی بتایا گیا کہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شولڈر سمجھ لیجیے آج کی اسطلاح میں دستی گوشت وہ آپ نے تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی مگر وضو نہیں کیا بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بکری کا گوشت اگر کوئی کھائے ظاہر ہے کہ بکری کا گوشت کچھا تو نہیں کھایا جائے گا ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ بھونا ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی تو اس میں سمجھنے کی جو بات ہے کہ اگر کوئی کھانا کھائے یا گوشت وغیرہ کھائے تو اس کی وجہ سے وضو اس کے لیے ضروری نہیں ہے اونٹ کے بارے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انا توضع من لحوم الغنم کیا ہم بکری کا گوشت کھائیں تو پھر وضو کریں قال انشئتا آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو کر لو تو ضروری نہیں ہے اسی لیے اس کو اختیار دیا گیا اگر تم چاہو تو کر لو وانشئتا فلا تتوضع اور اگر دل نہیں چاہ رہا تو وضو مت کرو اختیار ہے پھر پوچھا گیا قال انا توضع من لحوم الابل کیا اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا ہوگا قال انا پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں فتوضع من لحوم الابل تو اونٹ کے گوشت سے تم وضو کرو اور اس کے بعد ایک اور بات ہے دودھ کہ دودھ کے استعمال سے دودھ پینے سے کیا وضو کرنا ضروری ہوتا ہے یہ نہیں یہ صرف کلی کرنے کی بات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نمونہ پیش کیا گیا شریبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبنن کہ آپ نے ایک موقع پر دودھ استعمال فرمایا فمز مزا لیکن اس کے بعد صرف کلی آپ نے کی اور کیا کہتے ہوئے یہ اصل نکتہ ہے جو کھانے پینے کی چیز کے بعد مو ساف کرنے کے لیے کہا گیا وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا کیونکہ اس میں چکنائی پائی جاتی ہے اگر پیور دودھ ہو تو اس کی ایک چکنائی ہوتی ہے اور اس کا اثر کچھ دیر تک آدمی کے موں میں رہتا ہے اس لیے اگر وہ دودھ پینے کے بعد اور خاص طور پر اونٹنی کا دودھ یہ بڑا ہیوی ہوتا ہے وہ دودھ پینے کے بعد فوری طور پر نماز میں ٹھہر جائے تو کافی دیر تک اس کی لذت آتی رہے گی اور یا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بھینس کا دودھ گائے کا دودھ وغیرہ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے یہ عدب بتایا گیا کہ آپ کل ہی کر دیجئے نماز پڑھنے سے پہلے تاکہ نماز میں جب ٹھہریں تو مو صاف سترا ہو اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو سویق یہ آپ نے کھایا ستو جو ہے عام طور پر آٹا اور اس کے اندر کچھ اور مختلف چیزیں ڈال کر اس کو بنایا جاتا ہے عموماً پہلے قدیم زمانے میں سفر وغیرہ پر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے توشے کے طور پر یہی چیزیں ساتھ رکھا کرتے تھے ایک تو یہ ڈرائی ہوتی ہیں خوشک جہاں بھی ضرورت پڑی جتنی مقدار میں کھانا ہو اتنا لے لیں اس میں پانی ڈال لیں پانی میں بھگو کر اس کے بعد اس کو تناول کر لیں تو ایک تو خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا اور دوسرے اس کے کھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ چولا کہاں سے جلائیں گے لکڑی کہاں سے لائیں گے آگ کہاں سے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ساری چیزیں بنی بنائی گویا اسی آٹے کے اندر ہیں اور آپ سے پانی ملائیں اور اس کو کھا لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سب صحابہ کے ساتھ آپ نے بھی تناول فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی اس میں شامل تھے دستر پر کھانے میں اور دستر سے مراد کوئی بہت پرتکلف نہیں صرف ستوہی تھا وہاں پر اور اس کے بعد کیا ہوا تو آپ مغرب کی نماز کے لیے توجہ فرما رہے تھے کہ اب مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو فمد مدہ تو آپ نے صرف کلی کی وضو نہیں کیا صرف کلی کی ومزنا تو ہم نے بھی کلی کی ثم صلی اللہ ولم یتوضہ پھر آپ نے نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اب دیکھئے یہ بعض چیزیں جو اس میں ذکر کیا گیا دودھ کے بعد ستوہ کھانے کے بعد اور گوشت کھانے کے بعد آپ نے الگ سے وضو نہیں کیا تو اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر باوضو آدمی کھانا کھائے تو کیا دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ساری احادیث سے تو اس میں دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے بس وہ اپنی کلی کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے وہ اسی طرح سے کھانے کے بعد اگر آپ ہاتھ چاہیں تو دھولیں یہ اچھی بات ہے اور اگر ہاتھ آپ پوچھ لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں کسی چیز کے ذریعے سے تو بھی آپ کے لیے یہ درست ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ہیں بعض موقعوں پر آپ نے انگلیاں اپنی نماز سے پہلے آپ نے دھوئیں اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے ٹھہریں اور کبھی صرف آپ نے اس کو پوچھ دیا کوئی کپڑے اور غیرہ سے جیسے ایک موقع پر کہ آپ بھنیوی بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شولڈر یعنی دستی حصہ بکری کا اس کا گوشت تناول فرمایا ثم مسح یدہو بمسح کان تحتو ثم قام فصل پھر آپ جس پر بیٹھے ہوئے تھے کوئی ٹارٹ وغیرہ کوئی ایسی چیز تھی کپڑے کی آپ نے اپنا ہاتھ پوچھ کر صاف کر لیا پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے ٹھہرے اور آپ نے نماز ادا کی تو اس میں دو باتیں ہیں ایک تو نماز سے پہلے آپ نے کوئی تازہ وضو نہیں کیا تو یہ مسئلہ کلیر ہوا کہ گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے صرف کپڑے سے اپنا ہاتھ صاف کیا تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ کلی کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موہ میں تن کے ذرات وغیرہ باقی ہیں کلی کر لیں لیکن مسئلے کے اعتبار سے دونوں چیزیں ہیں ایک موقع پر آپ نے کلی کی اور دوسرے موقع پر آپ نے پانی کو ٹچ ہی نہیں کیا ویسے ہی گوشت کھانے کے بعد آپ نماز کے لیے ٹھہر گئے اور آپ نے نماز ادا کی اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ کپڑا وغیرہ اس کے ذریعے سے پوچھنا صاف کرنا یہ اگر درست ہے تو موجودہ زمانے میں عام طور پر اس کی ایک متبادل شکل ٹیشو پیپر اگر کوئی آدمی ٹیشو کے ذریعے سے اپنا ہاتھ وغیرہ صاف کرتا ہے تو وہ صاف ہو جائے گا تو اس لیے اگر آج کی اسطلاح میں آپ کہیں کہ کوئی آدمی گوشت کھارا ہو ٹیشو سے اپنا ہاتھ صاف کر لے اور اس کے بعد نماز کے لیے ٹھہر جائے دھونا یا کلی کرنا یہ ضروری نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اپنے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں اگر وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ایک مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے ہاں دعوت کی کچھ اور صحابہ کرام کی جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کھانے میں گوشت اور روٹی انہوں نے پیش کی تو وہ فرماتے ہیں فَاَكَلْنَا لَحْمٌ وَخُبْزَ ہم نے گوشت روٹی کھانے میں تناول کی ثُمَّ دَعَوْتُ بِي وَضُوْئِن پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی مگایا صحابہ نے پوچھا جو مدود تھے لِمَا تَتَوَضَّ کیوں وضو کرنا چاہتے ہو فَقُلْتُ لِحَاظَتْ تَعَمَ الَّذِي أَكَلْنَا یہ جو کھانا ابھی ہم نے کھایا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وضو کرلوں فَقَالَ تو ان دونوں نے کہا اَتَتَوَضَّوْ مِنَتْتَيِّبَات کیا یہ پاکیزہ صاحب ستری چیزیں کھانے کے بعد بھی وضو کی ضرورت ہے تمہارے لیے لَمْ يَتَوَضَّ مِنْهُ مَنْ هُوَا خَيْرٌ مِنْكَ جبکہ تم سے بہتر جو ذاتِ گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ آپ نے یہ چیز تناول کی اور اس کے بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا احمد ابن حنبل کی یہ روایت ہے یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہی کھانا پیش کیا گیا اسی طرح کا روٹی اور گوشت تو آپ نے اس کے تناول کرنے کے بعد کوئی پھر سے الگ سے وضو نہیں کیا تو ان تمام احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اگر آدمی کھانے سے فارغ ہو باوضو آدمی صرف ہاتھ دھولے اور کلی کر لے کافی ہے نمبر دو یہ ہے کہ صرف ہاتھ پوچھ لے اگر ٹیشو سے تو بھی کافی ہے اور وہ جا کر نماز ادا کر سکتا ہے اگر اسے یہ ہو کہ میرے موں میں اس کی چکنائی ہے تب وہ اگر کلی کر لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے یا اسی طرح سے کچھ گوشت ایسا ہے کہ جس کے اندر بساندگی زیادہ ہوتی ہو تو آدمی اس کے کھانے کے بعد اگر کلی کر لے موں صاف کر لے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر بات ہے تو اب دیکھیں احادیث کے اندر دونوں مسائلے بتا دیئے گئے کیا ضروری ہے کیا اختیاری چیز ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی مشکل یا پریشانی نہ ہو اگر وضو ضروری قرار دیا جاتا سب کے لیے پریشانی ہو جاتی یا اسی طرح سے کلی کرنا یا ہاتھ دھونا ضروری قرار دیا جاتا تو بعض اوقات یہ بھی علچن کی بات ہو سکتی تھی لیکن اس میں اختیار دیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ اس میں شریعت نے کافی لچک رکھی ہے تو یہ ہیں وہ مسائل جن کی وجہ سے وضو کرنے کے بعد آدمی وہ آگے کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹا ہے اور کن چیزوں سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے جس کا تعلق ہے بیت الخلا کے آداب بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ وغیرہ کے استعمال کے آداب اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ درس حدیث میں بیت الخلا کے آداب کہاں سے آگے دیکھئے اسلام ایک مکمل دین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرمائی کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑے سے بڑے مسائل سب پیش کر دئیے گئے تاکہ کہیں کوئی تشنگی باقی نہ رہے ہر طرح سے دین کو مکمل کیا گیا تاکہ عمل کرنے میں سہولت ہو سکے اب بیت الخلا کے آداب یہ انسانی زندگی کا تقاضہ ہے کوئی بھی بشر اس کی ضرورت سے تو انکار نہیں کر سکتا جب یہ سب کی ضرورت ہے یہ فطری تقاضہ ہے تو پھر اس کے آداب بھی تو بیان کرنے چاہیے اس کے مسائل بھی تو معلوم ہونے چاہیے اسی لیے ایک مشہور صحابی ہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کوئی مشرق جو ان کا واقف تھا وہ ان کے سامنے مزاخ کر رہا تھا کہ عجیب دین ہے تمہارا عجیب رسول ہیں تمہارے کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں حتیٰ کہ پیشا پاکھانے کہ آداب تک بتاتے ہیں وہ تمہیں یہ کیا دین ہوا یعنی وہ مزاخ کر رہا تھا اور وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ طریقے اور آداب بتائے ہیں اس کو وہ دل لگی کے طور پر جوک اور مزاخ کے طور پر دیکھ رہا تھا مگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا انداز بڑا مختلف تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی انہوں نے فوری کہا جی ہاں ہمیں یہ مسائل بتاتے ہیں تاکہ ان مسائل کو بھی ہم اسلامی آداب کے مطابق انجام دے سکیں اگر وہ نہ بتائیں تو ہمیں کیا مالوں ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دی جیسے اور بھی صحابہ اکرام نے دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک مشفق و مہربان باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باپ مشفق و مہربان ہے اپنے بچوں کے بارے میں وہ بچوں کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے اس کے اندر چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں تربیت کرتا ہے ان کی کہ چھوٹا بچہ گھر میں آ رہا ہے تو باپ سکھائے گا یا ماں اس کی تربیت کرے گی کہ آپ چپل کہاں اتاریں گے گھر میں کیسے داخل ہوں گے بار بار اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے یا اسی طریقے سے اگر بچے کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو ماں یا باپ ہی تو اس کو سکھائیں گے اس کو وہی لوگ تو بتائیں گے کہ کیسے جاؤ گے کیسے بیٹھو گے کیا کرو گے ساری چیزیں ماں باپ ہی تو سکھاتے ہیں کھانے کیلئے کوئی چیز سامنے رکھی جائے تو بچے اپنی طبیعت کے مطابق جدر سے دل چاہا ہاتھ ڈالیں گے کچھ چیز گرا دیں گے کچھ خراب کر دیں گے تو ماں کرتی کیا ہے بچے کا ہاتھ پگڑے گی اس کو پیار سے سمجھائے گی شفقت اور مہربانی کے ساتھ اس کی تربیت کرے گی کہ بیٹا ایسے نہیں ہاتھ ڈالتے آپ اس طرح سے کھائیں ایسے کریں جو بھی ماں سمجھتی ہے کہ یہ ضروری ہے وہ اس کو بتائے گی اب آپ کیا ماں کے اوپر اعتراض کریں گے یہ عجیب ماں ہے کہ اپنی بیٹی کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہے یا عجیب باپ ہے کہ اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہے دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ پر کہ آپ امت کے لیے ایک مشفق و مہربان باپ سے زیادہ مشفق و مہربان تھے اور آپ نے یہ سارے مسائل اس لیے بیان کیے تاکہ شریعت کا کوئی گوشہ تشنا نہ رہے کہیں پر جھول نہ رہے کہ اگر یہ بتا دیتے تو اچھا تھا سب بتا دیا الحمدللہ اس لیے سمجھ لیجئے آپ حدیث پڑھیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں جہاں بڑے بڑے مسائل بیان کیے گئے وہیں پر روز مرہ استعمال میں آنے والی تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا تاکہ اس دین کو ماننے والا کہیں پریشان نہ ہو کہیں الجن کا اس کو شکار نہ ہونا پڑے ٹوائلٹ میں جانے کے جو آداب بتائے گئے پہلی چیز یہ ہے کہ نحانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبل لغائت او باولین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روخ ہو کر بیت الخلا کے لیے آدمی جائے اور بیٹھے قبلے کی طرف مو کر کے اس سے منع فرمایا اور یہ جو منع کیا گیا یہ کھلی سہراؤں میں جنگل کھیتی باڑی وہاں پر آدمی جب جاتے ہیں تو خاص طور پر وہاں پر قبلہ روخ ہو کر یا بالکل بیک کر کے پیت قبلے کی طرف کر کے بیٹھنے سے منع کیا گیا یہ بھی ایک عدب ہے دیکھئے اور کہا گیا کہ تم قبلے کے بجائے قبلے کو رائٹ یا لیفٹ کر لو کہ جب آپ پراپر طریقے سے کنسٹرکشن کر رہے ہوں گھر تعمیر کروا رہے ہوں تو ان باتوں کا خیال رکھیے کہ قبلے کی طرف نہ چہرہ ہو نہ پیٹھونے پائے آپ کی جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں ایسے ہی اس کی تعمیر ہو اسی طرح سے ایک اور بات جو بتائی گئی او نستنجیہ بالیمین یہ بھی عداب میں ہے کہ حضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا بلکہ اس کے لیے لفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے یہ بھی عداب میں اس بات کو پیش کیا گیا اور اسی طرح سے او نستنجیہ باقل من ثلاثت احجار کہ تین پتھر سے کم میں استنجا کر لینا یہ بھی اگن بات وہی پر ہے کہ جب آپ کھلی فضاء میں ہو یا پانی آوائلے بل نہ ہو ایسی جگہ پر ہو تو آپ جیسے مٹی کے ڈھیلے وغیرہ کوئی ایسی چیز جس سے استنجا ہو سکے اچھی طرح سے آپ وہ کر سکتے ہیں وہ جائز ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی وضو کر کے نماز پڑھے پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ مٹی کے ڈھیلے وغیرہ کے ذریعے سے صفائی اس کی ہو گئی یہ مسئلہ ہے لیکن اگر پانی استعمال کرے تو وہ اور بھی زیادہ بہتر شکل ہے دونوں چیزوں کا استعمال ہو اور بھی زیادہ بہتر شکل ہے اس کی تو ایک ہے بہتر اور ایک ہے منیموم ریکوائرمنٹ کم سے کم تو کم سے کم یہ ہو کہ اگر کوئی آدمی ڈھیلے وغیرہ استعمال کرے تو بتایا گیا کہ تین کم سے کم ہونے چاہیے اور آج کل تو اس کا متبادل شہری زندگی میں خاص طور پر بڑے شہروں کے اندر ٹریشو پیپر وغیرہ جو اسی مقصد کے لیے بنای جاتے ہیں اگر کوئی آدمی وہ استعمال کرے تو اس کے ذریعے سے بھی اس کی استنجا ہو جائے گی اور اس کے بعد وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہیں اگر پانی نہ ہو تو یہ اس کا گویا کے متبادل رکھا گیا کیونکہ آپ گھروں کے اندر جو ٹائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر اس کے اندر آپ پتھر یا یہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کریں گے تو پھینکیں گے کیسے اس کو اور اگر آپ اسی کے اندر ڈال دیں گے تو وہ تو سارے کا سارا سسٹم خراب ہو جائے گا آپ کا تو اس میں اگر ٹیشو پیپر کوئی استعمال کر لے تو بھی وہ کر سکتا ہے تو اس کے اور بھی متعلقہ جو مسائل ہیں اس میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا انشاءاللہ اس مسئلے میں جو اور بہت ساری احادیث ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ